اسلام علیکم دوستو میرے نام سلمان عدیب ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں عدیب ٹیکنولوجی لیب یوٹیوب چینل تو آج پھر میں آپ کو اپنے چینل میں خوش شامدید کہتا ہوں تو آج کے ہمارے سٹوریل کا ٹوپک ہے کہ ہم فوٹو شوپ کا اوئل پینٹ فیلٹر ڈانلوڈ کیسے کریں اور انسٹال کیسے کریں تو چلیں چلتے اپنے ٹوپک کی طرف اگر آپ ہمارے اس چینل پر نیو ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اس بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں اور اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں اور اگر اور کوئی پروبلم ہو تو ہمیں کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیں سب سے پہلے آپ نے کوئی بروزر اوپن کر لینا ہے اور بروزر کے یو آرائل میں آپ نے لکھنا ہے یہاں پہ میں ٹائپ دکھا دیتا ہوں آپ کو یہاں پہ آپ نے ٹائپ کرنا ہے سلمانادیب.wexsite.com.photoshop یہ کرنے کے بعد آپ نے کر دینا ہے انٹر انٹر کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو آئے گا انٹر ٹو سٹارٹ پہ آپ نے کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو چاہیے پلگ فیلٹر وغیرہ تو آپ یہاں پہ یہ پلگ کے اپشن پہ یہاں پہ آپ کلک کر دیں گے کلک کرنے کے بعد آج ہمارا جو ٹوپک تھا وہ تھا آئل فیلٹر تو یہاں پہ ہم آئل فیلٹر ڈھونڈ لیتے ہیں یہاں پہ ہمارا آئل فیلٹر آگیا ہے تو یہاں پہ آپ نے اس تصویر کے اوپر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس آجائے گی یہاں پہ لکھا بھی ہوا ہے دانلوڈ پلگ سیٹ اپ تو یہاں پہ ایرو بنائے ہوئے تو آپ نے یہاں پہ اس پہ کلک کر دینا ہے جیسے آپ کلک کریں گے یہاں پہ آپ کو ایک چھوٹی سی ایڈ آئے گی پانچ سیکنڈ کی تو آپ نے اس ایڈ کو یہاں پہ سکپ کریں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیکنڈ سٹارٹ ہو گئے ہیں تو یہاں پہ ایڈ سکپ پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس ایک نیو ٹیپ اوپن ہو جائے گا جس کے اندر آپ نے پہلے یہاں پہ پڑھ لینا ہے کہ آپ جو چیز ڈانلوڈ کر رہے ہیں کیا وہی ہے یہاں پہ آپ نام اس کا دیکھ لیں یہاں پہ اوئل فیلٹر لکھا ہوا ہے تو آپ یہاں سے اس کو ڈانلوڈ کر لیں تو بہت چھوٹا سا یہ سیٹ اپ ہے یہاں پہ آپ کے پاس ڈانلوڈ ہو جائے گا تو یہاں پہ آپ نے سیو پہ کلک کر دینا ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس دیکھ سیو ہو چکا ہے تو یہاں پہ آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ اور یہاں پہ شو ان فولڈر تو یہاں پہ میں کلک کر دے تو ہمارے پاس فولڈر سامنے شو ہو گیا اس کے بعد آپ نے اس پہ رائٹ کلک کر کے ایکسٹرکٹ ہر کر دینا ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ آگیا آئل فیلٹر تو ہم یہاں پر اس کو اوپن کرتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس یہ کچھ یہاں پر اس کی یہ فائلیں ہیں آپ نے ان سب فائلوں کو کنٹرول اے کر کے یعنی کنٹرول اے کریں گے تو یہ سارا سلیکٹ ہو جائے گا یہ دو تصویروں کو چھوڑ کے اس کے بعد آپ نے کنٹرول سی کر لینا ہے اور اس سے پہلے میں آپ کو یہاں پر فوٹو شوپ اوپن کر کے دکھا دوں میرے پاس یہ پہلے سے پلگ انسٹال نہیں ہے یہ پلگ انسٹال کرتے وقت آپ کو کیا کیا پرابلم آسکتی ہیں وہی میں آپ کو یہاں پر بتاؤں گا تو یہاں پر سب سے پہلے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس پلگ انسٹال نہیں ہے تو یہ ناہیں آپ کہیں کہ پہلے سے انسٹال ہوگا آپ کے پاس یہ مسئلہ نہیں آیا تو یہاں پر میں فلٹر میں جاتا ہوں فلٹر میں جانے کے بعد یہاں پر میں جاتا ہوں نوائس میں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے کہ یہاں پر ایک اور اوپشن آئے گا اس کا مجھے نام نہیں یاد لیکن آپ یہاں پہ گن سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس دو دو چار پانچ پلگ ہیں نوائز کے اندر ہمارے پاس پانچ پلگ ہیں لیکن ایک اور ہم ایڈ کریں گے تو وہ یہاں پہ ایک اور آ جائے گا تو وہ کیسے آئے گا اس کو ہمیں فوٹو شوپ کو بند کرنا پڑے گا بند کرنے کے بعد آپ یہاں پہ ان فائلوں کو یہ دو تصویروں کے علاوہ یہ تصویر بھی آپ رہنے دیں اگر میں تو کہتا ہوں اس کو ساتھ ہی کاپی کر دیں تاکہ آپ کو جو ہے اس کے اندر انہوں نے سیٹنگ بتائیے اگر آپ اس طرح کی سیٹنگ کرتے ہیں تو آپ کے پاس آئل فیلٹر صحیح طرح سے کام کرے گا اس کے بعد آپ کی اپنی مرضی آپ اسے جیسے مرضی موڈیفائی کریں تو میں یہاں پہ اس کو کنٹرول سی کر لیتا ہوں اور اس کے بعد ہم چلے جاتے ہیں فوٹو شوپ میں تو ہم میں یہاں پہ سی میں جاتا ہوں سی میں جانے کے بعد یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کے بعد آپ نے جانا ہے پروگرام فائل یہاں پہ ہمارے پاس ہے پروگرام فائل میں جانے کے بعد یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کے بعد آپ نے جانا ہے یہاں پہ فوٹو شوپ کا یہاں پہ فولڈر پڑا ہوا ہے اس کو اپن کرنا ہے اس کے بعد آپ نے فوٹو شوپ کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس فوٹو شوپ سوری یہ فوٹو شوپ کا نہیں اڈوب کا فولڈر ہے صرف اس میں اڈوب لکھا ہوا ہے اس کو جب آپ اوپن کریں گے تو یہاں پہ اڈوب فوٹو شوپ کے جتنے بھی اس کے سوفٹ ویر یا ایپس ہیں وہ سارے کے سارے یہاں پہ آ جائیں گے تو ہم کر رہے ہیں یوز آج اڈوب فوٹو شوپ تو ہم اڈوب فوٹو شوپ کو اوپن کریں گے اوپن کرنے کے بعد آپ کے پاس اس طرح سے کچھ آ جائے گا تو آپ کا سیٹ اپ یہ پڑا ہوا ہے اس کے علاوہ آپ نے یہاں پہ جو فولڈر ہے وہ یہاں پہ ڈھونڈنا ہے پلگز کے نام سے تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ دیکھیں پلگ انز لکھا ہوا ہے تو آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتا ہے پہلے سے ہم نے صرف ایک سکین پائنر انسٹال کیا اس کے بعد ہمارے یہاں پہ کوئی بھی پلگ نہیں ہے تو آپ نے کرنا کہا ہے کہ کنٹرول شیفٹ این کلک کر کے یہاں پہ ایک نیو فولڈر بنانے یہاں پہ وہ کنٹینیو پہ ہم کلک کریں گے تاکہ سی کے اندر ہم جو بھی فائل بناتے ہیں وہ ہم سے پوچھ دیں کہ اب آپ یہاں پہ اس کو بنانا چاہتے ہیں یہ ونڈو پہ ایک فیکٹ کرتی ہے تو ہم یہاں پہ اس کو کنٹینیو پہ کلک کریں گے یہاں پہ ہمارے پاس نیو فولڈر بن گے یہاں پہ ہم اس کو اوئل کے نام سے دے دیں گے اوئل لکھ کے انٹر کر دیں گے اور پھر اس کو اوپن کر کے جو ہم نے وہاں سے کوپی کیا تھا یہاں پہ ہم کنٹرول وی سے پیسٹ کر دیں گے یہاں پہ وہ پھر پوچھ رہا ہے ہمیں کہ آپ جو فائلیں پیسٹ کرنا چاہتے ہیں کیا وہ واقعی میں سی میں کرنا چاہتے ہیں تو ہم کنٹینیو کریں گے تو یہ ہمارے پاس یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ فائلیں کوپی ہو گئیں اس کے بعد آپ نے اس تصویر کو اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اوپنن دیفولت سیٹنگ ہے پہلے سے میں یہاں پہ زون کر دیتا ہوں یہاں پہ یہ والی دیفولت سیٹنگ ہے اور یہاں پہ یہ والی ہم نے کرنی ہے تو یہ ان دونوں سیٹنگ میں آپ دیکھ لینا ہے تو آپ اس طرح سے اس کی سیٹنگ چینج کر لینا ہے میں اوپن کر کے بھی آپ کو ایک بار دکھا دیتا ہوں کہ یہ کیسے یوز کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے سب سے پہلے اڈوب فوٹوشپ اوپن کرنے یہاں پہ میرے پاس اڈو فوٹو شوپ اوپن ہو رہا ہے اور ہم دیکھیں گے اس کے اندر اوائل پینٹ انسٹال ہوا ہے یا نہیں تو یہاں پہ آپ کے اس طرح سے بھی اوپشن آجے گا آپ نے اوکی کر دینا ہے اوکی کرنے کے بعد یہاں پہ ہم کوئی بھی تصویر چوز کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم یہاں پہ جاتے ہیں فلٹر میں جاتے ہیں فلٹر میں جانے کے بعد میں نے آپ کو دکھایا تھا نوئس والے میں یہاں پہ جو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے جو کوپی کی تھی یہ دیکھیں سیم ٹو سیم وہی سیٹنگ ہے یہ بھی آپ ان دونوں میں فرق دیکھ سکتے ہیں یہ سیٹنگ ہے یہ ہماری پہلے سے ڈیفولٹ ہے یہاں پہ اور اگر ہم یہ والی چینج کر لیں یہ والی ادھر ہم ٹائپ کر دیں تو ہمارا آئل فلٹر تھوڑا سا بن جاتا ہے تو اس طرح سے آپ اس کو بنا سکتے ہیں تو اس کو آپ خود بھی چینج کر کے دیکھیں گے اس میں اور بھی بہت سارے ایفیکٹ آپ کو ملیں گے جو ایک ایسے جیسے تصویر کو بنا دیتے ہیں جیسے پینٹ کیا ہوتا ہے جیسے آج کل آپ نے دیکھا ہوگا گھاس کو پینٹ کی طرح کی شیپ کا نظر آ رہا ہوتا ہے یا کوئی پتھر وغیرہ پڑے ہیں یا روڈ وغیرہ اس کو آپ پینٹ کی شیپ بنا دیتے ہیں تو اس طرح سے وہ والی پکس اس میں بنتی ہے تو یہ بہت پاپلر پلگ ہے یہ بہت سارے لوگ یوز بھی کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ یوز کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ بنتی کیسے ہے تو یہ اس کے بارے میں ڈیٹیل سے ویڈیو میں بناوں گا اگلی آنے والی ویڈیو میں تو اس میں آپ کو تصویر ایڈٹ کرنا پوری بتاؤں گا تو آج ہم نے صرف یہی بتانا تھا کہ اس کو انسٹال کیسے کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر سارا کا سارا انسٹال ہو چکا ہے تو یہ پہلے سے جو بنا ہوا ہے یہ اتنا اچھا نہیں ہے تو آپ کو یہاں پر اس کی سیٹنگ خود کرنی پڑے گی تو بس یہی تھا آج کا ہمارا ٹوپک کے آئل پینٹ کو انسٹال کیسے کرتے ہیں تو اس کو سو میں نے انسٹال کرنا بتا دیا ڈاؤنلوڈ کہاں سے کرنے پلکز وہ بھی بتا دیا ہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ تب تک کے لئے اپنا خیار رکھئے گا